دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نو کیا تری موبائل کا والیم اور پاور بٹن والا سٹرپ کی طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا بیک کور کھولنا ہے بیک کور کھولنے کے بعد اس کا سم ٹریل نکال دے جہاں پر سم لگتے ہو کیونکہ اگر آپ وہ نہیں نکال آگے اور اس طرح آپ نے مین بورڈ نکال دیا تو اس کا آپ کا سم والی جو جگہ ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے تو وہ نکالنے کے بعد اس کے اوپر حصے پر مین بورڈ پر جو کور لگا ہوتا ہے اس پر پیچ لگا ہوتا ہے تو وہ پیچ کھول لے پیچ کھولنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیٹری کو ڈسکنیٹ کرنا ہے بیٹری ڈسکنیٹ کرنے کے بعد اس کا جو ڈسپلی والا جو جگ ہے اور چارجنگ فلیکس والا جگ ہے وہ نکال دے اور اس کے بعد والیم والے بٹن جو ریبن ہے وہ نکال دے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مین بورڈ نکال دے اور مین بورڈ نکل گیا ہے ابھی جو والے مہ پاور بٹن ہیں اس کے اوپر ایک سٹیل لگا ہوتا ہے تو اس کے دو پیچ ہوتے ہیں اور دونوں پیچ کھول دے اور ان پیچوں کو علیہ دے رکھیں کیونکہ یہ چھوٹے پیچ ہوتے ہیں آپ نے دوبارہ ہی پیچ لگانے ہیں ابھی آپ یہ سٹیل جو ہے یہ نکالنا ہے اس کو طریقے سے نکال لیں کیونکہ یہ توڑا سا سخت لگا ہوتا ہے یہ نکالنے کے بعد آپ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ آپ کا والے مہ پاور بٹن والا سٹیپ ہے تو دوستو اکثر یہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اس میں ایک بٹن بھی کام کرنا چھوڑ ہے تب آپ کو اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے یہ اس میں پانی وغیرہ چلا جاتا ہے تو پھر یہ کبھی شارٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹک آن آف ہوتا ہے یا والیم بٹن خود بخود سلو یا تیز ہوتے ہیں تو اس دوران آپ کو یہ تبدیل کرنا پڑتا ہے تو ابھی کوئی تیز چیز لے لیں یا اس کو تھوڑا سا گرم کر دیں اگر یہ خراب ہو تو آپ کس طرح بھی اس کو ہٹا سکتے ہیں اگر آپ صحیح موبیل سے نکال لیں تو اس کو تھوڑا سا گرم کر دیں یا طریقے سے اس کو نکال لیں کیونکہ اس کا جو ریبن ہے وہ نازک ہوتا ہے وہ جلدی کھٹ جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر دوسرا ریبن لگا لیں اسی طرح لگانے اور اس کو اسی طرح فیٹ کر دیں یہ سٹیل والا جو کور ہے اور دوستو اس کے جو دو پیش تھی جو آپ یہاں سے نکالتے ہیں اسی پر وہی پیش لگیں کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیش لگا دی تو یہ نیچے سکرین میں چلے دیں اور اسکرین کو توڑ دیں گے تو اس کے چھوٹے پیش ہوتے ہیں تو آپ نے وہی پیش اس پر لگانے ہے اور اس بیٹن کو پہلے چیک کر دیں کہ کام کر رہے ہیں اگر سخت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ریبن غلط لگایا ہے اوپر نیچے ہوا ہے اس کو پھر لیول میں کر دیں تو اس کے بعد آپ مین بورڈ کو اس موبیل کی ہڈی میں رکھ دیں اور اس کو اچھی طرح بٹھا دیں اگر اوپر نیچے ہو تو پھر مسئلہ ہوگا جب یہ پوری طرح بیٹھ جائے تب آپ نے اس کا انٹینہ جو کیبل ہے اس کو بھی نکال دیں اس کے اوپر آنا چاہیے نیچے کچھ بھی نہیں آنا چاہیے اس کے جبنے ریبن بھی ہے وہ اس کے اوپر نیچے ہیں اب اس کا پاور بٹھنا والا جو ریبن وہ لگا دیں مین بورڈ میں تو یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے آپ ٹیوزر وغیر استعمال کر دیں انگلیوں سے یہ بہت مشکل سے لگتے ہیں اب یہ لگنے میں مسئلہ کر رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ خواری کرنی ہے ابھی اس کا ڈسپلی اور چارجنگ فلیکس والا جیک لگا دیں اور سب سے آخر میں اپنی بیٹری کو کنیٹ کرنا ہے بیٹری کنیٹ کرنے کے بعد اس کا انٹینہ کا جو جیک ہے یہ بہت نازک ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت احتیاط کرنی ہے اگر یہ ٹھوٹ کریا تو پھر آپ کو جمپر کرنے پڑتے ہیں وہ بہت مشکل ہے اس کے بعد اس پر پیچھ لگا دیں دوستو آپ نے وہی پیچھ لگانے ہے جو پیچھ آپ نے اسے تارے تھے کیونکہ اگر آپ اس پر دوسرے پیچھ لگاؤ گے اور تھوڑے سے بڑے ہوئے تو وہ نیچے سکرن میں چلے جائیں گے اور اگر اس سکرن کو تھوڑ دیں گے اب اس پر بیک کواہ رکھ کر اس کو تھوڑا سا زور دیں گے تو یہ خود بخود فٹ ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے